امت کو ان بنیادوں کی طرف لٹائیے کہ سب سے بڑی غیرت کا حق سب سے بڑی رزت کا حق سب سے بڑی محبت کا حق اللہ کا ہے جو اللہ کی ذات میں صفات میں عبادت میں غیروں کو شریع کر رہے ہم نے ان کے لئے تیاری کرنی ہے ہم نے ان کو پیغام دینا ہے ہم نے ان تک دعوت پہچانی ہے یہاں کوئی ہمارے جملے کو پکڑنا لے کے ان کے لئے تیاری کرنی تھی مولی صاحب نے کہاں پہ ڈنڈا لے کے صبح بٹائی کرنی شروع کر دو جیسے ہماری ایک تقریر کا ایک کلپ کسی نے لیا ہم نے اس میں سوال کیا کہ یہ قبر پوجی جا رہی ہیں اور اہلِ توحید کو اس کی فکر نہیں بابا حجویری کا مزار ان کو نظر نہیں آتا تو کہاں دیکھو جی یہ کہتے ہیں کہ مزاروں پہ حملے کریں اور جو لاہور سے اٹھ کر سیری نگر میں لڑنے کے لئے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لئے لڑ رہا ہوں تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں حجویری کا دربار نظر نہیں آتا تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا اپنے گھر میں آگ لگی ہے کسی کی جھوپڑی کی آگ مجھ آنے جا رہا تو وہ کشمیر میں مرے افغانستان میں مرے عراق میں مرے جہاں مرضی مر جائے یا علی مدد کہنے والا مرے گا تو سیدھا جہنم میں غریب نواز کا بندہ مرے گا تو جہنم میں یہ بات کو بگاڑ کر آپ اپنے مقصد تو پورے کر سکتے ہو لیکن اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے جب ہم یہ بغام دیتے ہیں کہ اللہ کے بندوں آپ کو یہ شرک مندر ندر نہیں آتے اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ رنڈا اٹھائے اور ان کو مارنا شروع کر دے مراد یہ ہے کہ دعوت توحید میں آپ اتنا پیچھے چلے گئے ہو فلاہ اور فلاہ مسائل نے آپ کے اوپر ایسا غلبہ تاری کر لیا ہے کہ آپ توحید کے پیغام کو بھلا بیٹھے ہو ضرورت ہے اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے دشمنی کے درست کو عام کیا جائے کہ محبتوں کے سارے حقدار ساری محبتوں کا حقدار شرف اللہ ہے اور جو آپ سے پیار ہوگا تو ہر اس بندے سے پیار ہوگا جو اللہ والا ہو ساری محبتوں کے حقدار پھر محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو محمدی بنے گا وہ آپ کی محبتوں کا حقدار ہے اہل شرک و ہم جب ان کے یہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں تو اس سے معنی یہ ہے توحید کے لیے کچھ کیجئے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو نشر کیجئے ایمان کی دعوت کو نشر کیجئے توحید کی دعوت کو نشر کیجئے اور یاد رکھئے پیارے حبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہا تھا کوئی ایک شخص تیرے پیغام کو سن کر راہِ ہدایت کا راہی بن گیا تیرے لیے سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے یہ ہے کرنے والے کام کہ آپ توحید کی طرف لوگوں کو لے کر آئے جو پیشان یہ قبروں پہ جھگی ہیں ان کو اللہ کے سامنے جھکائیں جن کی زبان سے غیر اللہ کی ربوبیت اور علوہیت کے نعرے نکل رہے ان کو رب کی علوہیت کی طرف لوٹائیں جن کی زبان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر غیرے نبی افراد امتی کی اطاعت کے وہ جملے نکل رہے جس کے حق دار صرف محمد کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبانوں کو روکیں کہ پیارے نبی کا حق صرف پیارے نبی کا ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا اس اطاعت کے معاملے کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پارٹنر نہیں بن سکتا کہ جس طرح نبی نے فرمایا آپ کے فرمانا آخری جملہ ہے اسی طرح فلا حضرت نے فرمایا اس کا فرما دینا بھی ہمارے لئے کافی ہے ہمارے لئے کافی آخری بات فائنل اٹھار کی صرف محمد الرسول اللہ تو امت کا بنیادی وسائل کی طرف لائیں ہاں شرک پھیل رہا ہے کفر پھیل رہا ہے اور اسلام کے چولے بہن کے پھیل رہا ہے ضرورت ہے کہ اس کی طرف لٹایا جائے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہ حکمہ فرما ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں توحید کا فہم اتا فرمائے اللہ ہمیں صحیح صنفی منحج سیکھنے والا بنائے لوگوں کو جوڑنے والا بنائے ایمان کی بنیاد پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 ایک بندہ وہ ہے جو اختلاق کا شکار ہوتا ہے دلیل نہ ہونے کی وجہ سے لیکن ایک گروہ وہ ہے جو جانتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائن کو جو جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو جاننے کے بعد پھر اپنے کسی پیر ایمان شیخ حضرت کی وجہ سے شیط کے حکموں کو ٹھکراتا ہے اولائی کہ لہم عجاب عظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جھرکا پرستی کے اس ماہوت میں ایسا اندھا تعصب ایسا اندھا تعصب پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں حق کی تلاش ختم ہو جاتی ہے